موسیقی دوستو آج ہم بات کریں گے کالا موتیا بند کے بارے میں کالا موتیا بند سفید موتیا بند سے بلکل الگ ہے سفید موتیا بند میں جو ہمارا پرگتک لینس ہوتا ہے وہ سفید ہو جاتا ہے وہ اپار درشی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے لائٹ آنکھ کی اندر پاس نہیں کرتی اور ہمیں دکھنا کم ہو جاتا ہے جب بھی ہم لینس چینج کرتے ہیں تو ہماری روشنی واپس آ جاتی ہے کالا موتیا کا اس سے کچھ لینا دیرا نہیں ہے کالا موتیا کا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھ کا پریشر بڑھ گیا اور وہ بڑے ہوئے پریشر کی وجہ سے آپ کی نس میں جو نس آنکھ سے امپلسز لے کے دماغ تک جاتی ہے اس کے سیل اس کے نو فائبرز ڈیمیج ہو گئے اور اس کی وجہ سے آپ کی لائٹ کم ہونی شروع ہوگی یہ جو نو فائبرز ہوتے ہیں یہ دوبارہ ری جنریٹ نہیں کرتے اسی لیے اس کو خطرناک موتیا بند بھی کہا جاتا ہے کالے موتیا سے جو نظر ایک بار چلی جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتی سو ہمیں ہمیشہ یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کو کالا موتیا ہے تو اس کا ریگلوچ چیک اپ ہو وہ سامنے سے دوائی ڈالے اور علاج پوری عمر کرے کالا موتیا اگر کسی کو ہے تو وہ پوری عمر رہے گا ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ دیر دوائی کری اور ہمارا کالا موتیا ٹھیک ہوگا کالا موتیا ٹھیک نہیں ہوتا کالا موتیا صرف کنٹرول کیا جاتا ہے ہم دوائیوں سے یا آپریشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں کالا موتیا کو کالا موتیا اس لیے ہی کہتے ہیں بیکاؤز اس کی جو ریکاوری ہے وہ نہیں ہوتی جو نقصان ایک بار ہو جائے اسے ہم واپس ٹھیک نہیں کر سکتے اس لیے اسے کالا موتیا کہتے ہیں ساتھیوں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کالا موتیا کا علاج سنبھل ہے آپ اگر پروپر علاج کروا ہوگے صحیح علاج کروا ہوگے تو آپ کی نظر ساری عمر رہے گی اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے اب جس کا پریشر زیادہ ہے اس کو کالا موتیا ہے لیکن ایک اینٹیٹی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نورمل ٹینشن گلپومہ نورمل ہماری آنکھوں کا دباب اکیس یا اس سے کم ہوتا ہے جب بھی دباب اکیس سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری آنکھ کے جو نو فائبرز ہیں وہ پریشر کی وجہ سے مرنے شروع ہوتا ہے ڈیڈ ہونے شروع ہوتا ہے اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جو پریشر ہے اسے کنٹرول کرو لیکن کئی بار کسی لوگوں کا پریشر اکیس سے کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہیں کارام ہوتی ہے ہو جاتا ہے اسے نورمل ٹینشن گلپومہ کہتے ہیں ہم اب اس کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں نیمت جانچ سے کوئی بھی بندہ جس کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے اس نے نیمت جانچ کروانی ہے ہر سال اپنا انٹراؤکولر پریشر چیک کروانا ہے اپنی آپٹک نرف چیک کروانی ہے اور ہو سکے تو ضرورت پڑی تو اگر ڈاکٹر بولے تو اس کی پیریمیٹری بھی کروانی ہے کالام ہوتی ہے کا نبی پرسنڈ لوگوں میں کوئی سیمٹم نہیں ہوتا پیشنٹ ویسی روٹین میں چیک کروانے آیا ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ اس کو کالام ہوتی ہے کیونکہ یہ بیماری اسیمٹومیٹک ہے اس میں پتہ نہیں لگتا کوئی درد نہیں ہوتی کئی بار کوئی پانی بھی نہیں آتا پیشنٹ ویسی ہی آیا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کالام ہوتی ہے ہوا ہے اگر آپ کی کوئی فیملی ہسٹری ہے اگر آپ کے بائی بہن کو پیرنٹس کو ماتا پتہ کو دادہ دادی کو کالام ہوتی ہے تھا تو آپ کو بھی کالام ہوتی ہے ہونے کی چانسز زیادہ ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے کوئی سیروائیٹ ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں کوئی الرجی کے لیے اسٹورائیٹ ڈراؤپس ڈال رہے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے سیسٹیمک گولیاں کھا رہے ہیں سیروائیٹ کی ان لوگوں کو بھی کالام ہوتی ہے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کئی لوگوں کی آنکھ کی بناوٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کا جو آنکھ کا اگلا چیمبر ہوتا ہے وہ شیلو ہوتا ہے ان لوگوں کو اینگل کلوجر گلکومہ ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی کو بھی آپ کو کوئی بھی سیمٹم ہے کوئی بھی ہائی رسک فیکٹرز ہیں تو آپ نیمت جانچ کرائیں گے اور ہر سال کروانی ہے اگر کسی کا پریشر زیادہ ہے تو ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ اس کو کالام ہوتیہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس کے لیے اس کے دو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک کو کو سیٹی کہتے ہیں کو سیٹی کرتے ہیں آر این ایفل کے لیے ریٹنل نرو فائبر لیئر انیلیسز کے لیے وہ سیلز جو ہمارے پردے میں آنگ سے انپلس لے کے دماغ تر جاتے ہیں انہیں آر این ایفل سیلز کہتے ہیں کالام ہوتیہ میں یہ سیلز مرنے شروع ہو جاتے ہیں ڈیمیش ہونے شروع ہو جاتے ہیں سو ان کا سکین ہوتا ہے جسے او سیٹی سکین کہتے ہیں اسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ نروڈ سیلز ڈیمیش ہو رہے ہیں دوسرا پیری میٹری پیری میٹری ہماری فیلڈ آف ویجن دکھاتی ہے ایک تو ہوتی ہے ہم سینٹر میں کتنی ویجن ہے دوسرا ہم کتنا دور تک آس پاس دیکھتے ہیں فیلڈ آف ویجن کالے موتیہ میں ہمیشہ فیلڈ آف ویجن ناس ہوتی ہے ہماری سینٹر ویجن ہم لاس لائن تک پڑھ سکتے ہیں پر ہمارا فیلڈ آف ویجن جیسے جیسے کالا موتیہ بڑھے گا اتنا اتنا کم ہوتا رہے گا اور ہمیں اینڈ میں لگے گا ہم جیسے ایک پائپ کے تروں یا ایک خور کے تروں دیکھ رہے ہیں آس پاس کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن سینٹر میں ویجن ہے سو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم پیرینیٹری کہتے ہیں دوسری بار اگر کسی کو کالا موتیہ نکل آتا ہے اور اس کا پریشر زیادہ ہے ہم نے اس کو جو دوائی دی ہے جو ہم میڈیسن دیں گے اس سے پریشر کم ہو جائے گا اور ڈیمیج ہونا بند ہو جائے گا لیکن لوگ کیا کرتے ہیں تین چار مہینے سال میڈیسن ڈال کے بند کر دیتے ہیں کالا موتیہ صرف کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا ایک بار اگر آپ کو کالا موتیہ ہے تو آپ نے دوائی ساری عمر ڈالنی ہے جب تک آپ کا آئی سرجن یا جو آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے ڈاکٹر وہ آپ کو نہیں کہتا کہ دوائی بند کیجئے دوائی کبھی مت بند کر لیے دوائی بند کرنے کا مطلب آپ کا پریشر پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا نقصان ہونا پھر سی شروع ہو جائے گا تیسری بار ٹھیک بار لوگ کہتے ہیں جو آپ سرجری کر دو کالا موتیہ کالا موتیہ کیلئے اپریشن تب ہی کیا جاتا ہے اگر آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ فیل ہو جاتی ہے تو پھر اپریشن کے بارے میں سوچا جاتا ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو نیمت روپ سے دوائی نہیں ڈال سکتا اسے دوائی افورڈ نہیں ہوتی اون لوگوں کی اپریشن جلدی ہوتا ہے ایون آفٹر سرجری اگر آپ کا اپریشن ہو گیا ہے آپ کا پریشر کنٹرول ہو گیا ہے آپ کی دوائیاں بند ہو گئی ہیں تو بھی آپ نے نیمت روپ سے جانچ کروانی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا اپریشن ہو گیا اور دوائیاں بند ہو گئی آپ نے نیمت روپ سے جانچ نہیں کروانی کالا موتیہ کا بیس علاج ہے سب سے پہلے ہمیں پتہ لگ جائے کہ آلام ہوتی ہے جتنی جلدی ہے ہو جائے اور اس کا علاج اتنی جلدی شروع ہو جائے تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں گھول منا کے دوستو میری یہ صلاح رہے گی کہ جلدی جانچ early detection جسے ہمیں پتہ لگ جائے کہ آلام ہوتی ہے سمیں پہ علاج timely treatment اور discipline in life تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنی دیر بعد check کروانے جانا ہے میں نے اپنی medicine regularly ڈالنی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں کہ میں دو دن نہیں ڈال دی تین دن ہی ڈال دی میں بھول گیا یہ discipline کرنا پڑے گا اگر آپ discipline life رہتے ہو تو آپ کی نظر ساری عمر کے لیے ٹھیک رہے گی یہ آپ کو میری طرف سے پورا پورا آشواسن ہے کہ اگر آپ یہ سب کرو گے آپ کی نظر ساری عمر کے لیے ٹھیک رہے گی موسیقی